سبحان اللہ و بحمدہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیرم من اہلی اللہم فکہنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ حود رکو نمبر سیون آیت نمبر سکسٹی نائن اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشکبری لیے ہوئے پہنچ گئے یہ فرشتے کب آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت خوشکبری اور بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشکبری رحمت بشارت اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لے کر آئے ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام کے لیے عذاب قوم کے لیے وعید بن کر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشکبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو رکھ کر دیکھ لیجئے سلام جس کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو صرف قرآن میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت میں جانے والے عمال کی فہرست میں فرمایا جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے عمل بتائیں تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھیلاؤ رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور سلام میں پہل کرنے کو آپ نے آجزی اور تکبر کی نفی کا ذریعہ سمجھا اور بنایا اور یہ اللہ کے ہاں رحمتوں اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا وسیلہ بتایا سلام صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پچھلی شریعتوں میں بھی رائج تھا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد بھی جو پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا سلم فرشتوں کے پاس جائیں اور کیا کریں سلام کریں تو گویا سلام تخلیق انسان ہی سے اس کا طریقہ رائج تھا پچھلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی طریقہ رائج تھا اور سلام جنت کے حصول کا ذریعہ آپس کی باہمی محبت کے فروغ اور پھر جنت میں داکلے کا وسیلہ اور سلام جو شاعر دین ہے دین کی پہچان اور علامت ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں دین ابراہیمی میں بھی نظر آ رہا ہے فرشتوں نے کہا سلام ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام گویا سلام کا جواب دینا بھی انبیاء کی سنت اور پشلے نبیوں کا طریقہ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا لے کر آئے ایک بھونا ہوا بچڑا کیوں ان کی زیافت کیلئے لے کر آئے اچھا آگے جنے سے پہلے یہاں رک کے روک سوچ لیجئے کون آیا ہے اور کس کے گھر آیا ہے دو فرشتے انسانی شکل میں مسافروں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر آئے ہیں اچنبی ہیں پرائے ہیں مسافر ہیں ٹوٹل سٹرینجرز ہیں اور گھر میں آگئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمان نوازی ان کی زیافت کے لیے بھونا ہوا بچڑا روسٹڈ لیم لا رہے ہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے اور یاد رکھئے گا یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ تمام انبیاء کی سنتیں تمام انبیاء کی طریقے تمام انبیاء کا دین اور ان کی تعلیمات کتنی ملتی چھلتی ہیں یہاں تک زندگی کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے شبے میں بھی مماثلت اور بالکل ہم رنگ بالکل ہم رنگ سنتیں تو گویا مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے انبیاء کے صحابہ اکرام کی سنت ہے اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچ کر اس سنت کو اپنانے کی توفیق اتاب برمائے اور حدیث کیا بتاتی ہے مہمان کا حق تین دن ہے اور مہمان نوازی کا حق تو دیکھئے کیا انداز تو دیکھئے سنت ابراہیمی میں ٹوٹل سٹرینجرز ٹوٹل سٹرینجرز اور مسافروں کی مہمان نوازی کے لیے بھونا ہوا بچڑا نکالا جا رہے اور اس دور میں اس دور میں کتنی مشکت ایک بچڑے کو زبا کرنے خال اتارنا گوشت بنانا گوشت پکانا آج کل کے دور میں آج کل کی سخولتوں میں جہاں ککرز بھی ہیں مایکرو ویوز بھی ہیں فروزن چیزیں اور آئٹمز بھی موجود ہیں یہاں پہ مہمان نوازی میں دل تنگ ہونے لگتے ہیں کیابنرز گروسریز کے ساتھ بھری ہوئی ہیں فروزن سٹاف کے ساتھ فریز بھرے میں لیکن وہ تو سب کچھ بھرا ہوئے لیکن دل ہیرس خوز اور پخل سے بھرا ہے یہ دل کی تنگی مار جاتی ہے آج لوگوں کو قرآن نے فرمایا جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پاتا ہے اور پھر یاد رکھئے کہ ایک مرد اچھی مہمان نوازی ہمیشہ تب کر سکتا ہے جب اس کے پیچھے اس کی دین کی مددگار بیوی موجود ہو مہمان نوازی میں کردار بنیادی طور پر خواتین خانہ کا ہے خواتین خانہ اگر مہمان نواز ہوں گی تو ہی گھر میں مہمان کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی توازو اور اس کی زیافت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اللہ ہمیں دل کی کشادگی اور ہمیں عطا فرما اور دل کی تنگی سے بچ کے اچھی مہمان نواز میزمان بننے کے طریقے سکھا مگر جب دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تھے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بھنا بچڑا ان کی زیافت اور ان کی مہمان نوازی کے لئے لائے ہیں لیکن وہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے اور جب ان مہمانوں کے ہاتھ اس زیافت کی طرف نہیں بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آیا اور وہ کچھ ڈرنے لگے ڈرے کیوں سب سے پہلے بات تو انہیں نے کھایا کیوں نہیں کیونکہ ویسے بھی ہمیں حدیث کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مہمان کی توازو کی جائے تو اس کے بھی لائے کے ہاتھ نہیں بڑھے ہاتھ کیوں نہیں بڑھے تھے اس لئے نہیں بڑھے تھے کہ یہ انسان نہیں یہ بنیادی طور پر فرشتے ہیں کھانا پینا بھوک پیاس تو جسمانی تقاضی ہے فرشتے ان جسمانی تقاضیوں سے بلند ہے تو لہٰذا ان بشری تقاضیوں سے بلند ہونے کی وجہ سے فرشتے ہونے کی بنیاد پر ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تھے اب دوسرا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوف کیوں محسوس ہوا کیا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پہچان گئے تھے کہ یہ انسان نہیں یہ فرشتے ہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرشتے ہونے کی وجہ سے خوف پیسوس ہوا تھا ایسا معاملہ نہیں تھا انبیاء کے ساتھ تو فرشتوں کا تعلق وحی کے سلسلے میں قائم ہوتا ہے یہ فرشتے ہونے کی وجہ سے خوف نہیں تھا یہ اس دور کے معشتی حالات کے ایک طریقے کی وجہ سے خوف تھا اصل میں تھا کیا اس سے چور بہت سے ڈاکو بہت سے لوٹ نے والے لوگ لوگوں کے گھزوں میں گھساتے تھے مہمان بن کے آتے تھے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مہمان کے روپ میں آنے والے یہ ڈاکو ان کو لوٹ لیتے تھے اور ان کے ساتھ چوری اور ڈکیتی کا ماملہ کر کے روانہ ہوتے تھے لیکن اس دور کے ڈاکو کے اور اس دور کے چوروں کے ذرا ایتھکس ملائزہ فرمائیں کہ اس دور کے رہزن اور چور بھی جب کسی کے گھر میں مہمان کا روپ دھار کے آکے ان کو لوٹ تے تھے تو اس وقت میں لوٹ نے سے پہلے وہ اس مہمان کا کھانا نہیں کھاتے تھے کس تقاضے پر کہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جس کا نمک کھائیں اگر اس کو لوٹا تو گویا یہ نمک حرامی ہوگی گویا جس تھالی میں کھانا اسی کو چھید کرنا یہ یہ تو ان داکو کے بھی رویے کے مطابق نہیں تھا لیکن آج کا حال ارے اس دور جہلیت کی مشرق قوم کے اندر اس دور جہلیت کے اتنے برے گھنونے اعمال کرنے والے ڈاکو کی بھی ایتکس ان کو کم از کم یہ ضرور سکھاتے تھے کہ جس تھالی میں کھائیں اس کو چھید نہیں کریں جس کا نمک کھائیں گے اس کو حلام نہیں کریں گے لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو مدد کرتا ہے لوگ اسی کو ڈست دے ہیں جو معاونت کرتا ہے لوگ اسی کو نقصان دیتے ہیں جو سہارا بنتا ہے لوگ اسی کو گرہ کے سکون پاتے ہیں جس تالی میں کھانا اور اسی کو چھید کرنا یہ آج ہمارے معاشرے بہت عام ہے اپنے محسنوں کے احسان کا بدلہ دینے کے بعد اس محسن کے ساتھ مزید ظلم اور زیادتی کرنا بھی میرے معاشرے کا دستور ہے اس دور کے ڈاکووں کی بھی ایتکس اس کے برخلاف تھی تو چونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نوجوان بھی ہیں اور تنومنت اور خوبصورت بھی ہیں اور مہمان کی شکل میں آئے ہیں اور میری مہمان نوازی کو قبول نہیں کر رہے تو ان کے دل میں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہ کہیں یہ ڈاکو یا رہزن نہ ہو اور اس وجہ سے میرا میری مہمان نوازی کو قبول کر میرا نمک اور میرے دسترخان پر کھانا کھا کے میرے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتے بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبع ہو گئے اور دل میں خوف محسوس کیا انہوں نے کہا دھرو نہیں ہم تلوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کویا اب انہوں نے اپنی قیفیت اور اپنا اصل مشن اور مقصد اور اپنی حالت جو ہے اس کا راز بتایا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ کون ہے حضرت سارہ حضرت سارہ بھی پاس تشریف فرما ہے وہ سن کر ہست پھر ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام اولاد نرینہ اور اولاد نرینہ کے بھی آگے بیٹے اور پوتے کی خوش کپری دے دی اس موقع پر حضرت سارہ نے کیا فرمایا وہ بولی ہائے میری کم بختی کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بوڑی یا فونس بھی ہو چکی ہو اور یہ میرے میاں بھی بوڑی ہو چکے ہیں ایمان کی حالت ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت کچھ حوائیات میں آتا کہ سو سال کی عمر تھی اور لگ بھگ سو کے قریب ایک شخص جو خود عریف اور بڑی شان والا ہے گویا ایک ایک بڑی عمر کی بانچ خاتون اور ایک اتنے بوڑے کو اولاد کا دے دینا دنیاوی تقاضوں پر تو حیرت کا معاملہ ہے لیکن اولاد تو جوانوں کو بھی دینے والا اللہ ہی ہے کیا بتائیں ایک جوان جوڑا اولاد خود پیدا کرنے اور اولاد کو خود تخلیق کرنے اور رحم مادر میں اس کو بڑھانے یا گھٹانے کا اختیار خود رکھتا ہے چاہے جوان ہو چاہے بڑا ہو چاہے بیمار ہو چاہے صیخت مند ہو اس کا خالق اس کا رازق اس کا مالک اولاد کا تو رحم مادر میں رب ہی ہے تو لہٰذا رب کے لیے تو ہر حالت میں یہ کلمہ اکن ہے رب کے لیے تو ہر حالت میں یہ ایک حکم ہے اس کے لیے ہر چیز کا کرنا آسان ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اولاد اور بیٹے اور بیٹے کے بعد اللہ کی خوش خبری کو اللہ نے کیا کہا اللہ کی رحمت اور برکت رحم حمل کا ٹھہرنا اولادوں کا ہونا نسلوں کا چلنا اولادوں کی افضائش اللہ کی رحمت اور برکت ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہت دور ہو گئی اور اولاد کی خوش خبری سے اس کا تل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوت علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا جھگڑا کیا تھا باقی صورتوں میں ہم دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فورا نہیں تذکرہ کیا کہ وہاں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں اور لوت علیہ السلام کا پھر یہی نہیں کیا تھے ان کے اپنے شاگرد بھی تھے ایک نبی بھی تھے تو بہرحال ان کے ہاں تو بہت سے تعلقات اور بہت سے بانڈز اور لنکس تھے حقیق انوے ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا آخر لوت کے عذاب کے حوالے سے بحث اور جدال کر رہے یا اللہ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تو لہذا اس میں بحث تقرار منت کریں ابراہیم اس سے باز آجاؤ تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور دل تنگ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج کا دن تو بہت مصیبت کا دن ہے یہ کیا بات ہوئی حضرت لوت فرشتوں کی آمد پر مہمان بن کر آنے والے فرشتوں کو دیکھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت و دین اسلام کی حقامات کے مطابق ان کی مہمان نوازی کی پہلے سلام سلام کے بعد مہمان نوازی عزت زیافت لیکن یہاں پر حضرت لوت علیہ السلام کا دل تنگ بھی ہو رہے گھبرا بھی رہے اور مہمانوں کے آنے پر کہہ رہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے آج کا معاشرہ تو شاید اس کو بڑے تیڑے نظر سے دیکھے گا کیونکہ آج کے معاشرے میں یہ طریقہ ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے مصیبت آگئی یہ مصیبت پتہ نہیں آپ کتنی دیر رہے گی یہ جس وقت دل کرتا مہمانوں کو رحمت نہیں زحمت سمجھ نہ چاہتا ہے ان کے آنے پر گھمراہت اور تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ تنگی نہیں تھی یہ مہمان کی آمد پر نہیں مہمان کی آمد کے بعد ہونے والے ممکنہ قوم کے رویے پر دل کا تنگ ہونا تھا ورنہ مہمان مہمان تو محزز تھے مہمان تو محترم تھے مہمان تو سر آنکھوں پر رحمتیں لے کر آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کا یہ مہمانوں کی آمد پر دل تنگ ہونا مہمان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا اس ممکنہ رویے کی وجہ سے تھا جو قوم کی وجہ سے دل تنگ ہوا ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دور پڑے دور علی جی بیوی بھی آپ کو بتایا اپنی بیوی کو انہوں نے منع کیا تھا لیکن خائنہ نافرمان سرکش منافقہ بیوی نے کیا کیا تھا کسی نے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکی ذات تر ہے حضرت لوت علی السلام کا یہ کہنا یا قومی ہا اولائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں یا تو وہ فسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوت علی السلام نے حقیقتا اپنی بیٹیاں ہمیں پتا چلتا کہ حضرت لوت علی السلام کی دو بیٹیاں تھی اور وہ بیٹیاں میری یا قوم کی بچیاں تمہارے لئے حاضر ہیں تم جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرو اور اسے ایک نبی قوم کے افراد کی اصلاح کا کتنا حریص ہوتا ہے ایک نبی قوم کو بے حیائی فخش اور منقرات سے بچانے کا کتنا زیادہ خریص ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار اور امادہ نظر آتے نبیوں کی قربانی کا درجہ دیکھیں نبیوں کی قربانی اور عیسار کا درجہ دیکھیں اپنی دعوت اور تبلیغ میں نبیوں کے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا انداز اور اس میں قربانی کی حد دیکھیں کہ اپنی بیٹیاں اس بدکاری کو روکنے کیلئے پیش کی جا رہی ہیں اور پھر نبیوں کی قربانی سنت اپنی دعوت اپنی تبلیغ اپنی تاثیر معاشرے کی اصلاح کا آغاز اپنے گھر والوں کی پیش کر سے کیا جا رہا ہے یہ ان کا عیسار ہے یہ ان کا اخلاص ہے یہ ان کی قربانی ہے جو معاشرے کے اندر بھلائی اور خیر کو قائم کرنے کے لئے دیا جا رہا ہے اور ساتھی کہا خدا کا خوف کرو فتق اللہ ہر بے حیائی فہاشی پر کس چیز کا تذکرہ کرنا ہے اللہ کی یاد اللہ کا تقوی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف اور احساس اجھا کرنا اللہ کا خوف کرو کیونکہ اس وقت جب کوئی شخص بے حیائی کے نشے میں مست ہوتا ہے اس وقت اس کو لوگوں کا اس کو برادری کا اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا اس وقت اللہ کا خوف دلوائی آ جا رہے اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ظلیل نہ کرو کوئی حضرت لوت علیہ سلام نے تو قوم کو اس بدکاری سے بچانے کی ہر کوشش کی کیا تم میں کوئی ایک بھلا آدمی نہیں ہے انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے لوت علیہ سلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارہ ہی ہوتا کہ میں اس کی بنا لے لیتا حضرت لوت علیہ سلام کاش کس معاملے پر کہہ رہے ہیں کاش میں کیا کرتا فرش نبیوں کی یاس کاش حسرت عارضوں کا پیمانہ کیا ہے میں اپنی قوم کی اصلاح کر دیتا ہماری حسرتوں کے پیمانے کیا ہیں ہماری کاش کا پیمانہ کیا ہے ہم یاس کاش کن چیزوں پر کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی حسرتوں کے پیمانوں اور ترجیحات کی ترجیح کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے تب فرشتوں نے اسے کہا اے لوت ہم تیرے رب کے بھیجے میں جب حضرت لوت علیہ سلام بہت ہی پریشان ہوئے اور قوم بلکل مدھوش تھی اور سرکش کرتی چلی جا رہی تھی اور عطا علیہ سلام کا خیال تک شاید اپنے کام میں کامیاب بھی ہو جائیں گے تو ان کا دل بہت ہی تنگ ہو رہا تھا تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم انسان نہیں ہیں ہم فرشت ہیں پھر ہوا یہ لوگ پھر بھی دوار اور قوار کو ٹٹول ٹٹول کے دوار دیکھتے تھے کہ کون سا رستہ ہے کہ ہم اندر جائیں اور داخل لوگ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچ جائیں اور فرشتوں نے کہ یہ لوگ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل خینوں کو لے کر نکل جائیں اللہ کا سنت اور اللہ کا طریقہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب قوم پر اتمام حجت پوری جاتی ہے اور قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیسطہ دو چار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ایمان لانے والوں کو نبیوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے کا حکم اور ان کو بچا لیاتا آتا ہے اور عذاب رسیدہ بستیوں میں ان عذاب رسیدہ قوموں میں صرف نہ فرمانو سرکشوں کو عذاب سے دو چار کیا جاتا تھا اسات اللہ نے فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے یہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا ایک تو اس حوالے سے دیا گیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو ان کے گھروں کے نکلنے کے بعد جب یہ اپنی بستی سے نکل گئے تو ان کے نکلنے کے بعد ان پر اس آتش فشاں گیا قوم کے اوپر یہ عذاب کے اثرات اور قوم کے اوپر عذاب کے آنے کو دیکھنا اس کا مشاہدہ کرنا اور پھر ان کی چیخوں کو سننا اور بستی کے الٹ پلٹ ہوتے دیکھنا یہ ایک دل کو ہلا دینے والا معاملہ تھا تو نبیوں کو نبی کو اور نبی کے امان لانے والے ساتھیوں کو اسی لیے روک دیا گیا تھا کہ جب ظاہر ہے جب وہ نکل رہے اور پیچھے عذاب آ رہے تو ایک آواز تو آئی ہوگی ایک شور ایک دھماکہ ایک ازدہام بستی والوں کی چیخ پخار ان کے الٹ پلٹ ہونے کی کی کیفیت نے تم پلٹ کے نہ دیکھنا پلٹ کے نہ دیکھنا یہ نظارہ دیکھنے کے قابل نہیں تمہارا دل ہل جائے گا دہشتناک عذاب کے نظاروں کو دیکھنے سے بچنے کی تاقید کی گئے وہی جو ہم نے غزوہ تبو کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا قوم سمود کے حوالے سے بھی دیکھا تھا کہ محض انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نظاب رسیدہ بستیوں کے اندر رہنے کا تصور موجود نہیں ہے تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا کیوں ان کی حالت ان کی ارودات ایسی ہوگی کہ وہ دیکھنے والا نظارہ نہیں ہے اللہ کے عذاب کے نظاروں کا مشاہدہ کرنا عبرت کیونکہ یہ جو گروہ نکلا اس پہ سے بہت سو کے گھر والے بھی پیچھے تھے کسی کا گھر کسی کی جائدات کسی کا مکان کسی کے کھیت کسی کے بیوی کسی کے بچے پیچھے تھے تو اللہ نے روک دیا اب جب اس سفر پر چل نکلے ہو اب جب ذراہ حق کے مسافر بن گئے ہو تو تمہارے پیچھے والوں کے ساتھ جو ہو ان کی روداد اور مشاہدات کو نہ دیکھنا کیونکہ ظاہر ہے اپنے اپنوں کو عزیزوں کو جب تڑپتے وے دیکھو کہ 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 تمہارے قدموں میں لگزش نہ آجائے ابھی ہم نے حضرت نو علیہ السلام کا قصہ حالی میں پڑھا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا جب آیا تھا تو حضرت نو علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے دل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہل گیا تھا تو لہٰذا اللہ نے ان بستی سے نکلنے والوں کو مڑ کر دیکھنے سے اس لیے بھی روکا کہ اپنوں کو تڑپتے اور گھر والوں کی محبت غالب آ جائے گی تو لہٰذا ایک تو اس مشاہدے کی حیبت سے بچنے کے لیے عذاب رسیدہ بستی کے نظاروں کو دیکھنے سے بچنے کے لیے تیسری بات اپنے پسماندگان کے اس انجام کو دیکھ کر کہیں قدم کے ڈگمگا جانے سے بچنے کے لیے اور پھر ایسے بیوام ایک اور بھی تو ہے راہ حق کے مسافروں کو پلٹ پلٹ کے اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھنا پیچھے رہ جانے والوں کی طرف نہیں دیکھنا جب اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے اللہ کسی کو شہرہ مستقیم پر سرات مستقیم کی شہرہ پر گامزن کر دیتا ہے تو پھر ثابت قدمی سے استقامت سے پمردی قدم کے ساتھ اپنی اس جنت کی بلند مسلم پر نگاہ رکٹ آگے چلتے جانا ہے مومن کا ماضی کے ساتھ اگر کچھ تعلق ہے تو یاس آس کاش کا نہیں صرف استغفار کا تعلق ہے مومن اپنی ماضی کی محرومی وں پر ماضی کے ماضی کے تعلقات پر یا اپنے نافرمانوں کے تعلقات یا محبتوں پر روتا اور تڑپتا نہیں ماضی کے ساتھ اس کا تعلق استغفار کا ہے مڑ کے اپنی پچھلی زندگی کو خیر آ بات کہنے والا مڑ کے اپنی پچھلی زندگی کی طرف پلٹ کے جانے کا طریقہ اختیار نہیں کرتا سرات مستقیم پر رب نے چلا دیا تو پلٹ کے نہیں دیکھنا تاکہ کہیں پلٹ کے شیطان واپس نہ لے جائے ربنا سب پہ تک دامنا راہ حق کے مسافر جنت کی نظر رکھ کے آگے دیکھتے ہیں مستقبل کے فکر کرتے ہیں اپنے حال میں دین کے بھی جب کوئی شخص دین کی دعوت کی طرف نکلتا ہے جہاد کی طرف نکلتا ہے تب پہ اسے پلٹ کے نہیں دیکھنا آپ کو بتا ہے ساتھ بڑے بڑے گناہ معبقات ساتھ بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچوں خدیث میں آتا ہے ان میں سے ایک کیا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر جانا میدان دعوت میں میدان تبلیغ میں میدان دین کی اشاعت کا ہو یا عملی میدان جنگ ہو پیٹ پھیر کے بھاگ جانا نکل آئے اس مارکے میں اب پلٹنے کا امکان نہیں یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہی نہیں تھا آج پتا چلا جب اس میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں تو پیٹ پھیر کے بھاگ جانا کیا ہے موبکات میں سے ہے سات بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں میں سے ہے اللہ ہمیں عملی مجاہد بنا اللہ ہمیں دین کی دعوت اور تبلیغ میں استقامت عطا فرما اللہ ہمیں جنت کی طرف سفر اللہ نے فرما تم میں سے کوئی پلٹ کا نہ دیکھ پلٹ کر کس نے دیکھا تھا بیوی پلٹ کے دیکھتی تھی محبت ان کے ساتھ تھی دل ان کے ساتھ جڑے تھے اللہ رسول کی نافر مان تھی اللہ نے کہا پیچھے نہ دیکھنا رسول نے کہا پیچھے نہ دیکھنا شہر نے پتھر گرا حلاقوں کے برباد اور تباہ ہو گئی حالانکہ نبی کے ساتھ من سوبر من کخ تھی مگر تیرے بیوی یہ ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر وہی گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزر تھا ان کی تباہی کیلئے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت ہاں پہنچا تو ہم نے اس بلتی کو تل پٹ کر دیا قوم رویے بھی الٹے کرتی تھی ان کو سزا بھی الٹی دی گئی اور اس پر پکی وی مٹی کے پتھر تابر توڑ برسائے گئے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے لئے نشان زیادہ تھا الفاظ آ رہے مصومت نام لکھے گئے تھے گویا اللہ سبحانہ تعالی کو ان بے حیاؤں پر ان بدکار پر ان فخش قوم کے ایک ایک فرد پر اتنا غزب اور اتنا غصہ تھا کہ ایک ایک پتھر جو اس قوم پر برسا گیا تھا مفسرین کہتے ایک ایک پتھر پر ایک ایک سرکش کا گویا نام لکھا تھا کہ کونسے پتھر کے ذریعے کس سرکش کو حلاق کیا جائے یہ اللہ کا انفرادی طور پر پوری قوم پر اجتماعی غزب نہیں انفرادی طور پر ایک ایک لواتت کا عمل کرنے والے کے لئے غزب تھا کہ ہوتا ہے اور عمل قوم لود کرنے والے پر تین دفعہ لانت کے الفاظ ہیں تو یہ وہ ملون ہے اور یہ وہ رحمت الاخی سے محرومی ہے کہ پتھر بھی گویا مجرمین کے لئے نشان زداد ہے یہ قہر الاخی کی علامت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قصوں کو پڑھنے سمجھنے ان سے اصول اور سبق عبرت کے طور پر حاصل کرنے قوم کو ان رویوں سے عجنا کرنے اور محاص اور استغفار کر کے اصلاح کی طرف کام زن ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا لاتوزیق قلوبنا بعد اصلاح دائیت ناوحب لنا ملتون کا رحمہ این کان تلوحاب آمین سمم آمین